ایک ہوتی ہیں منحوس عورتیں پھر ہوتی ہیں شدید منحوس عورتیں پھر آتی ہیں الٹرا پرو میکس منحوس عورتیں اور جب ان کو ملا لو تو یہ زہریلی ناگی نے جنم لیتی ہیں جب زن زمین اور زر کو فساد کی جڑ قرار دیا گیا تب انہی عورتوں کی پیڑی کی بات کی گئی تھی بات تو سیئے ویسے تو یہ عورتیں کچھ بولیں گی نہیں اور جب بولیں گی تو اتنا شٹ بھرا ہوگا کہ ان کی شٹی نیچر اور اوقات اڑ اڑ کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہوگی اور لوگ ان کی بکواہ سٹیٹمنٹس پہ بڑی بڑی تول رہے ہوں گے بٹ میں جال ہے کہ ان کی سلف ریسپیکٹ ٹس سے مس ہو جائے اتنی شیمبلس اتنی ٹاکسک اتنی بغیرت ہاو لیڈیز ہاو پاکستان میں دیکھا جائے تو موسٹ ہیٹیڈ نیشنل منہوس لیڈیز کا اعزاز یہ پہلی نمبر پہ ہے دو موسٹ پیمنز ڈڈو چارچر کے خاندان کی بوٹوکس بڑیہ دو وان این اولی مریم باجی یہ باجی جیتنی شکل سے چلاک لونگڑی لگتی ہے اس سے کوئی سوہات زیادہ ہی ہے اور اتنا حرام اندر گھسا ہوا ہے کہ دل مانو پتھر اور دماغ گوبر سے علودہ ہو چکا ہے کچھ لوگ چلتے پھرتے ہی نیگٹیو وائب ہوتے ہیں اور چلو ملک کا تو بیڑا گھر کر ہی رہی ہے بھر اس نے اپنے بیٹے کا بھی گھر نہیں بسنے دیا کیا این بوٹوکس باجی اب لوگوں کی کام بدوائیں تو ہیں نہیں ماشاءاللہ یہ تو ہوگا ہی اور ایڈوکیشن سے اس سمیت پورے شریف ٹولے کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست کا سین بھی نہیں پتا اور جب بھی بولا تھرڈ کلاس ہی بولا اسیمبلی میں باپ کی تصویر ایسے لائے مانو باپ آئنسٹائن ہو اور پاکستان اسی کی ایجاد ہو اور ایک گندی سی سمائل کے مجھ سے زلیل کوئی ہوتا سامنے آیا اور ایس یوزل وہاں بھی مریم کے پاپا چور ہی کھاتے میں آیا پھر ہے ریحام خان تو کون میں خامخہ اس بڑی بکری کے لئے ہی بنا ہے بس آوٹ آف نوویر آئے گی ایک تھرڈ گریڈ لیول کی بات کرے گی اور دفع ہو جائے گی تیسری بار شادی کر کے بھی اسے سکون نہیں ہے کہ لوگوں کی لائف میں انگلی کرنا بند کر دوں اور ہزبن پر فوکس کروں بڑترسی ہوئے عورتوں کا گھر میں کہاں دل لگتا ہے ایسی مکار عورتیں مردوں کو بیچ کر پکوڑے کھا جائیں پر انہیں پتا نہ لگے بھئی پہلے تو آپ بتائیں آپ ہے کون بریٹش پاکستانی جرنلسٹ آوٹھر اینڈ فلم نیکر او ریلی تو اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ شیطانی درجے کی جھوٹی جرنلسٹ ہو گائز یہ بڑی بکری جو بھی بھونکے اسے چھوڑ کر سب باتوں پر یقین کریں آوٹھر سیریسلی ایک بک لکھی وہ بھی پروپیگنڈا بیسٹ اپنی ذاتی زندگی پہ جس میں عوام کو ذرا انٹرسٹ نہیں تھا اور ہر درجے کا گرتی ہیں جس کی اپنی مثال آپ اس کی یہ گھٹیا بک ہے جس میں عمران خان کے ساتھ میریڈ لائف کو ڈسکس کیا بک کی سمری میں کریکٹر اسیسنیشن جھوٹ ولگر کانٹنٹ اور ففٹی شیڈز آف گری کی چیپ کافی کو پیش پیش رکھا اور اس بک کی ریٹنگ پہ نظر ڈالیں تو سٹار کا ایک بازو دینا بھی لوگوں نے توہین سمجھا ایسی واحیات عورت بن کر سامنے آئی پر عزت اور زلط تو اللہ کے ہاتھ میں سو اس جیسی ہزار بڑی بکرییاں بھی آ جائیں تب بھی ایک پرسنڈ عمران خان جیسی عزت پا نہیں سکتی سو بچ پلیز یو کن یل ان گو ٹو ہیل لانسٹ بٹ نوٹ لیسٹ افت امر اس باندری میں نہ شکل ملے گی نہ ہی اکل اور عورت تو خیر چھوڑیں جہالک کی آخری پیڑی کے اول درجہ ہے یہ باندری اور عورت مارچ کا کور اس کو پتا ہے نہیں حریسمنٹ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے جیسے خود یہ حلیب دودھ کی دھولی ہوئی ہے ٹاک شوز میں مہمانوں کے ہاتھوں درجہ نو دفع زلیل ہونے والی یہ باندری خود کو نا صرف آور ایفیشنٹ مانتی ہے بلکہ ایک سڑی ہوئی کارٹون آئی مین خاتون بھی ہے جسے عورت میں مردانگی اور مرد میں زنانگی متاثر کرے اسے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں خیر ان جیسی ترسی ہوئی عورتوں کے ساتھ ایک مرد برا کرتا ہے تو یہ ساری مردانہ مخلوق کو رگڑنے لگ جاتی ہیں جبکہ ان کے ساتھ غلط اس لیے ہوتا ہے بیکوز یہ ہمیشہ دوسروں کے لیے غلط سوچتی ہیں ان سے دور رہیں تاکہ معاشرے میں قابل عورتیں جنم لیں نہ کہ ان جیسی اینکونڈا ناغنز اور فالو برکہ باجی یہاں سب چلے گا